کہ ایک ہے لفظ مسلین قرآن مجید میں یہ صرف ایک جگہ پر مقام مدہ میں آیا ہے لیکن اکثر جگہوں پر جو ہے یہ ضم میں آتا ہے فَوَيْلُ لِّلْمُسَلِّينَ أَلَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاطِنِهِمْ سَاعُونَ تو حلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اب یہ غفلت دور اترا کی ہے ایک تو یہ کہ آپ اس کی پابندی نہیں کر رہے آپ بروقت ادا نہیں کر رہے آپ کی زندگی کا وہ درحقی کا دھرا نہیں بنا ہے کہ اسی کے گرز زندگی گھوم رہی ہو نمازِ باجمات کا ادا نہیں کر رہے ایک یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ اس سے غافل ہیں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دل جو ہے کہیں اور ہے دہل میں کچھ اور حساب کتاب چل رہا ہے کوئی اور چیزیں ہیں کوئی اور خیالات ہیں جن کا تاتہ پتا ہوا ہے فَوَيْلُ لِّلْمُسَلِّينَ لیکن یہ جو اقامت الصلاة ہے اقیم الصلاة نماز قائم کرو یہ در حقیقت اس سے بہت زیادہ اس کے اندر بلاغت ہے بہت مفہوم اس کے اندر یہ پورا نظام اس کا قائم رہتے ہیں یہ گویا کہ ہماری زندگی کیا اور اس وقت باقیتاً جو لوگ نماز کا کسی درجے میں بھی حق ادا کرتے ہیں ان کا پورا جو چوبیس گھنٹے کا نظام ہے وہ نمازوں کے حوالے سے ان کے سارا جو نظم العوقات ہے وہ بنتا ہے کسی کو وقت دینا ہے ملاقات کے لئے تو فلان نماز کے بعد کہیں جانا ہے تو فلان نماز کے بعد اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ نماز جو ہے باجمات اس میں کوئی خلن واقع ہو جائے لیکن یہ ہوتا ہے کب جبکہ اس کی پوری پابندے کی جا رہی ہے تو یہ ہے اقامت الصلاة نماز قائم کرنا امام راغن نے ایک روایت نقل کی ہے لیکن حوالہ نہیں دیا ہے نماز پڑھنے والے تو بڑی تعداد میں ہیں لیکن نماز کو قائم رکھنے والے قائم کرنے والے بہت کم تعداد میں ہیں تو نماز پڑھنا اور ہے اور نماز کا قائم رکھنا اور ہے